بھگوان رام بہت دکھی ہو جاتے ہیں پرماتمہ یا کے بنی اور بہت تنگ آ جاتے ہیں یاد کرتے ہیں پرم سکتی کو جب یہ اپنے اتھیار پھیل ہو جانا جب بھگوان یاد آتا ہے اس جیو نے تیرام چندر ابھی جیو سنگامہ سے اب بھی ہیں تب اس نے اس پرم سکتی کو یاد کریا تھا ہے مالک اس راکھ سستے کے اپنے پیچھا سٹوا ہو میرا جب وہ پرم سکتی سویم کبیر بھگوان وہ ست پر آئے تھے اور جب اس رامن کا ود کیا تھا رام روپ بنا کے رام چندر کو انتر دھیان کر دیا رام روپ بنا کے جنزر ید کیا جب اس کی سنڈی میں تیر مارا حالانکہ بھی ایک سن نے بتا رکھا تھا کہ اس کی نابی میں امرت ہے بھگوان رام چندر جیان ہے رامن کے یہاں سے یہاں تیر مارک ہے اور اس کے دس بار سر کٹ دی دس بار پھر واپس ہو گئے تھے اب رام بولا وہ بڑا راکھ سستے تک کہتی مرتا ہے کوئی نا ویوکشن نے بتا تھا اس کی نابی میں تیر مارو سہ وینا تک نابی میں تیر مارن کی کوشش رام کرتا رہا وہ بھی برابر کا یودہ تھا سارے تیر کٹ دیتا تھا اس دن تک کٹی رو پڑا رام رام چندر دی ہے بھگوان کیونکہ پیچھا سٹ ہوا برا جب وہ پرم سکتی آتے ہیں کبیر بھگوان اور اگلے جن دیبیوٹ کرتے ہیں رام کو انتر دھیان کر دیتے ہیں اس نے بیرا بھی کوئی ناکیت کھڑا رکیت پڑا ہو ان کا سرو بدل دیتے ہیں کوئی اور سینک نظر آرار پھر آپ اس کے رامن کا ود کر کے اور رام کو سہباسی دے دیتے ہیں اب یہ ہیں انتیم ستر کی باتیں یہ ہماری بدھی انزان آدمی کی سوئی کار نہیں کرے اور بدھی مان کی تو کری پڑی ہے کتی تو اس پر کارلوس راکشنس کا ود بھی اس پرم سکتی نہیں کیا